اور ہمارے اگری کلچر سیکٹر کو برباد کرنے میں سب سے بڑا گورنمنٹ کا ہے اس کا مطلب ہے کہ شروع سے ہی یہ نیت ہی نہیں تھی کہ سوپور کو پانی دیا جائے اور سوپور کے پانی کی ریکیرمنٹ پوری نہیں ہونے نہیں اور یہاں نام نہاد رینما سماجی رینما سب ملے مل کے انہوں نے شاکوارہ بٹلے شاکوارہ سکیم کو فیل کر دیا اگر لوگ ہارٹیکلچر سے ہارٹیکلچر بھی شفٹ ہو گئے تو اس کے لیے بے شک گورنمنٹ ذمہ دار ہے اور وہ گورنمنٹ آفیسر ذمہ دار ہے جو اپنے ڈبارٹمنٹس میں پروجیکشنز نہیں رکھتے آج کی ڈیٹ میں اگر ہم کاغزوں میں دیکھیں اتنا پانی ہے کاغزوں میں سوپور میں کہ سوپور پانی کے اندر ڈوب سکتا ہے گورنمنٹ جب اکاؤنٹوبلٹی کریٹ کرے گی جواب دی ہی پیدا کرے گی کہنے میں تو بہت کچھ آتا ہے لیکن جب جواب دی ہی کریٹ کرے گی تو ایسے معام بات خود بخود ہی حل ہو جائیں گے ہم اس وجہ سے لاکھ کنال زمین ہماری بیکار ہو جاتے سبزیاں خراب ہو جاتی فروٹ خراب ہو جاتا ہے اگر اس بیلٹ کو کمزور کمزور یا میوہ سنت ہماری کمزور ہے سنگرامہ کے بیلٹ میں خاص کر تارزوہ درنبل اور اس علاقے میں اس کا اس کی ایک بہت بڑی وجہ نال انہیں گلی بھی ہے کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے جس وجہ سے پچھلے پچاس سالے ساٹھ سال میں سوپور زنگیر اور سنگرامہ کے پانی سٹیبلائز نہیں ہوا ہے آج کی ڈیٹ میں اگر ہم کاغزوں میں دیکھیں اتنا پانی ہے کاغزوں میں سوپور میں کے سوپور پانی کے اندر ڈوک سکتا ہے ناظرین السلام علیکم آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں جناب کار صاحب کو ہم نے مدوک کیا ہے خاجہ ارشاد رسول کار صاحب جس نے اس پروگرام میں شمولیت آج کی ہے جو نیشنل کانفرنس کے ایک سرکردہ لیڈر ہے ایک سینئر لیڈر ہے ایک ممتاز لیڈر ہے ریاست میں ملاقات کے اس پروگرام میں جناب کار صاحب کی کوشیں جو رہی ہے سوپور کے لیے ان پر بات کریں گے اور جو سوپور کے مسائل ہے اور جو زینگیر کے مسائل ہے جو یہاں کا عوام یوج رہا ہے ان مسائلوں سے پریشان ہے تو کار صاحب سے ہم آج جان لیتے ہیں کہ ان مسائلوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ان عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کی کیا جد جد رہی ہے سب سے پہلے ہم کار صاحب سے جانا چاہیں گے یہ کہ پینے کا پانی کا مسئلہ جو اس سے پچاس سال سے پورے علاقہ زینگیر کو سوپور کو اور بھی باقی جگہوں کو درپیش ہے پینے کا صاف پانی نہیں ملتا ہے اگر کہیں ناسا پانی بھی ناسا پانی ملتا ہے تو وہ بھی ایک دو گھنٹے کے لیے دو دن میں ملتا ہے اور اور افسوس کا تو مقام یہ ہے کہ یہ دو گھنٹے کا پانی وہاں تک نہیں پہنچتا ہے جہاں تک اس پائپ لائن کا ٹیل اینڈ ہوتا ہے جو آخری اپنا یہ شہری ہوتا ہے وہاں تک اس کو نہیں پہنچتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یہ سکیم بنی ہے جیسے یہ شرنز شاکوارا کی وارٹر سپلی سکیم ہے اور وارٹر لب کی جو وولر سے لیگی سکیم ہے سوپور اور زینگیر کے لیے اپگریڈ اب تک نہیں ہوئی ہے اور جو ڈیزائن اس کو دیا گیا ہے وہ سب ڈیزائن جو دیا گیا ہے وہ جنیون ڈیزائن نہیں ہے اس میں وہ زگ زگ طریقے سے پائپیں بچائی گئی ہے اور اکثر وہ بیشتر فلش آؤٹ یہ پائپیں ہو رہی ہے جس وجہ سے یہاں کا پانی ضائع ہوتا ہے اور یہاں کا جو انجینئرنگ سسٹم ہے وہ میں یہ کہوں کی ناکارہ ہے ان کے پاس کوئی ڈیزائنگ ایسی نہیں ہے جو سرکار کا پیسہ آتا ہے اور صحیح طریقے سے عوام کے لیے استعمال کیا جائے اور میں یہ جاننا چاہوں گا کار صاحب سے کہ یہ جو سوپور یا زینگیر کے لیے بنی ہے بہت عرصہ پہلے بنی ہے چالیس پچاس سال پہلے سے بنی ہے مگر یہ سپلائر لوگوں کی خدمت کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ ڈیپارٹمنٹ کیوں ڈیفنکٹڈ ہو رہا ہے روز بروز اگر یہاں کی جو ضروریات ہیں لوگوں کی جو ضروریات ہے پانی کی اٹھالیس گھنٹے میں دو گھنٹہ پانی لوگوں کو دے اگر یہ دے رہے ہیں تو اٹھالیس گھنٹے میں دو گھنٹہ پانی جس کو ملتا ہی نہیں ہے وہ کیا کریں وہ کیا کریں سوال یہ ہے کہ یہ سپلائر وارٹر سپلیس کی جو ایک بنیادی زندہ رہنے کی لائف لائن ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کار صاحب اس وارٹر سپلیس سکیم پر جسے لوگ پریشان ہیں جسے لوگ تکلیف میں ہیں جسے لوگ مسائل سے جوج رہے ہیں کار صاحب یہ سوپور سے زنگیر تک جو پانی کا مسئلہ ہے یہ بیسیکل پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے ابھی بھی ہمارے کونسٹیونسی میں چاہے وہ زنگیر ہو سوپور ٹاؤن ہو یا سنگرامہ کچھ بیلٹ ہو بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جن میں ستر پرسنٹ پانی نہیں آتا جس میں سب سے بری حالت ہمارے ڈانگر پورا اور سرد پورا اور وار پورا اور جانوارا کے کچھ علاقے ہیں کچھ ایک علاقے ایسے ہیں یہاں کہ لوگ گراؤنڈ وارٹر کا استعمال کرتے ہیں اور گراؤنڈ وارٹر سے چھوٹے بچوں کے بال نکلتے ہیں لیور ڈیزیزز پیدا ہوتی ہیں ایک بڑے افسوس کی بات ہی رہی ہے کہ پچھلے چالیس پچاس سال میں جو جتنی بھی سکیمیں اس کونسٹیونسی میں یا اس ایریا میں آئی ہیں وہ ہمارے بزرگوں نے ڈیولپ کی تھی وہ سکیمیں زیادہ در اگر ہمارے پاس اس ٹائم چھے سکیمیں چھے سکیموں میں سے چار سکیمیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنا لائف ٹائم سپین اگر وہ سکیم بیس سال یا تیس سال کے لیے منائے گئی تھی کہ اس سکیم کے لائف سپین جو ہے بیس سال یا تیس سال ہے وہ آج چالیس پچاس سال والے پیریڈ میں چل رہی ہیں اور جو جس سکیم کا لائف سپین ہی بیس سال یا تیس سال کا ہوگا وہ تو جائز بات ہے کہ وہ اپنی ہنڈرڈ پرسن کیپیسٹی پہ نہیں چل رہی ہے بے شک آج کی ڈیٹ میں ہم جل جیمن ہر گر جل ہر گر نل کے سکیم کے تحت الگ الگ لاتوں میں پانی کی پائپیں بچائی جا رہی ہے لوگوں لوگوں کو یہ امید ہے کہ ہم کو ساف پانی پینے کو ملے گا لیکن ایک چیز یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ کیا ان پائپوں میں پانی لانے کے لیے یا پانی چلانے کے لیے ہمارے پاس پیچھے سورس ہے جو ان پائپوں میں پانی لائے کیونکہ وہ سورس جن سورس اس کی ہم بات کر رہے جو سورس ہے پانی آئے گا وہ سورس کم سے کم آئے چالی سال یا پچاس سال پرانے ہو چکے اب میں زنگیر کی بات پہلے کروں گا زنگیر کی علاقے میں ہم نے ایک ٹائم میں کوشش کی تھی کہ یہاں گریوٹی بیس پلانٹ مقام شہید میر پہ بنی ایک بہت بڑا پلانٹ جو نہ کی صرف پانچ چھے گاؤں کو پورے گیارہ بارہ گاؤں کو جن کو یہ پانی کی دکت دیا ان سارے بات گاؤں کو ایک ہی ساتھ میں کبر کرے کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک سکیم رہ کے اس کا منٹینز کاسٹ مین پاور کاسٹ کم رہے گا اور گریوٹی بیسٹ رہے گا آپ کو ولر سے پانی اٹھانے کے لیے پمپ یوز کرنا ہے آگے بھیجنے کے لیے آپ کو اتنی ریکیرمنٹ پمپ کی نہیں پڑے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی بز قسمت یہ رہی ہے کہ کسی بھی ہمارے نمائم دینے کوشش نہیں کی پچھلے تیس چالیس سال میں کی جو ہمارا پانی کا نظام رہا ہے اچھی کوشش نہیں یا ماکل کوشش نہیں کی جس وجہ سے زنگیر کا بیلٹ بھی سفر کر رہا ہے اور سوپور پراپر سوپور ٹاؤن بھی سفر کر رہا ہے آج کی ڈیٹ میں اگر ہم کاغزوں میں دیکھیں اتنا پانی ہے کاغزوں میں سوپور میں کہ سوپور پانی کے اندر ڈور سکتا ہے لیکن فیزیکلی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے تیس سال کی سکیمیں جو بند کے آئی چاہے وہ سرنز بند کے آئی سرنز پھر سیکنڈ بند کے آئی ہر سکیم کے ساتھ یہ کہا گیا کہ سوپور کے پانی کا مسئلہ حل ہوگا سوپور کے پانی کا مسئلہ اس سکیم چاہل ہوتا ہے ہو گیا لیکن ہوا نہیں اب جب جو ہم زنگیر کی بات میں کر رہا تھا جو سکیم میں زنگیر میں آنی چاہیئی تھی بہت پہلے اب بے شک کچھ سکیم بھٹلا منجی یا مقام شہید میر پہ ان سکیموں پہ ان سکیموں کے کمپلیٹ ہونے پہ بے شک جل جیون میں آج کل پائی پہ بچ رہی ہے مگر یہ پائی پہ تب ہی کامیاب ہوں گی جب اوپر سکیم میں چالو ہو جائیں اور مجھے یہ امید ہے کہ کم سے کم زنگیر بیلت کی پانی اگلے سال دو سال تین سال میں زنگیر بیلت میں پانی کی کوئی خاصی ایسی مشکلات نہیں رہے گی لیکن سوپور کی جہاں تک ہم بات کریں کہ سوپور ٹاؤن میں جو ہماری پانی کی مشکلات ہیں ابھی جہاں تک مجھے یہ میں نے سننے میں آیا کہ دپارٹمنٹ ہی خود ایکسپٹ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس تیرہ لاک گیلن پر ڈے کی شارٹ فال ہے لیکن حقیقت میں مجھے لگتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ شارٹ فال ہے دیکھیں ایک تو سوپور قصبے کو پانی الٹرنیٹیز ایک دن چھوڑ کے ایک دن ملتا ہے کہیں علاقوں میں اور وہ بھی دو یا تین گھنٹے کے لئے ملتا ہے اور اگر دپارٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف تیرہ لاک کی شارٹ فال ہے اور میں یہ چیز ماننے کو تیار دین ہمارے قصبے کا سوپور ٹاؤن جو جو ایریا ہے پنسپل ایریا ہے اس میں کم سے کم کم سے کم جو میرے کو میرے پاس فگرز ایویلیبل ہے کچھ نہیں کچھ نہیں تو پونے دو لاکھ دو کروڑ لیٹر پر ڈے کی رکیئرمنٹ ہے اور وہ اگر ہم پونے دو لاکھ نہیں پونے دو کروڑ نہیں ڈے ڈے کروڑ لیٹر کی رکیئرمنٹ ہے وہ ڈے کروڑ کی رکیئرمنٹ میں آج کی ڈیٹ میں تیرہ ہم وہ رکیئرمنٹ پوری نہیں کر پاتے کیونکہ ہم پھر بھی لوگ ڈیپارٹمنٹ ہمیں دو یا تین گھنٹے کے لیے آلٹرنیٹ ڈیز پہ پانی دے رہے ہیں اس سیٹ اپ کو اس سسٹم کو اور سوپور کے پانی کو ایڈرس کرنے کے لیے جو ابھی پی آرز نے یا منصفل سوپور نے یا ہمارے پی آرز ایک ایڈرسائز کر کے ایک بہت محنت کی اس میں جو امرت ٹو میں سکیم لانے کی کوشش کی وہ اس سکیم کا گراؤنڈ میں سوپور کے پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سکیم لاغو ہو جائے میں سکیم کے پڑھ رہا تھا اس سکیم میں جو ہے اوور ہیڈ ٹینکس دو لاکھ دو دونی چار لاکھ لیٹرز کی اوور ہیڈ ٹینکس ریکیئرمنٹ دکھائیے انہوں نے جو کی میرے حساب سے وہ کم ہے کیونکہ ہمارے کو سوپور کے پانی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے کم سے کم ہمارے پاس سات یا آٹھ اوور ہیڈ ٹینکس ہونے چاہیے سورس ہمارا اپنا ہونا چاہیے ابھی جو ہمارے پاس سورس ہے یہ سمجھ لیجئے گلام حسن صاحب آپ اور میں پانی تو یہاں پی رہے ہیں مگر نل کا شاکوارہ میں لگا ہو یا نل کا پٹلب میں لگا ہو سوپور کی ایک بڑی سوپورٹ وارٹر سپلائی سکیمز کا ڈراؤ بیک یہ رہا ہے کہ جو سورس ہے شاکوارہ سکیم ہمارے سے ساڑھے تئیس کلومیٹر دور ہے اور وٹلب سوپورٹر سپلائی سکیم وہ کم سے کم آٹھ لاؤ کلومیٹر دور ہے ان سکیمز کو کچھ وجوہات میں یہ سکیمز فیل ہوئی ہے سوپورٹ کے پانی کے مسائل ایڈرس نہیں کر سکے ایک بہت بڑا ایشو اس میں یہ رہا کہ اس میں ٹیپنگ کی گئی جو راستے میں گاؤں یا دیہات پڑھتے تھے انہوں نے ٹائم ٹر ٹائم جو پانی جو سکیم سوپورٹ کے لیے بنی تھی اس سکیم کو ٹیپ کیا اور اپنے علاقے میں دوسری جو بہت بڑی بڑا ڈراؤپ ایک رہا جب ہمائے اشراکوارہ کا کہا گیا کہ بھئی اشراکوارہ فیل سیکنڈ اس سے سوپورٹ کے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ سکیم ٹری پوائنٹ ٹری سیون ایم ڈی جی کے لیے بنی تھی ملین گیلنز پر ڈے کے لیے بنی تھی اس سکیم کو جب اس سکیم سٹارٹ ہوئی تب کسی نے بات نہیں کی وہ سکیم سٹارٹ ہوگی جب اس سکیم ایٹ اینڈ پہ آگئی سکیم بننی کمپلیشن پہ ہو گئی تو لوگوں نے اعتراض وہاں کی پلٹیکل ریپرزنٹیشن نے اعتراض اٹھانا شروع کیا بھئی ہم آپ کو ٹری پوائنٹ ٹری سیون ایم ڈی جی پانی نہیں دے سکتے سوپور کے لیے کیونکہ ہماری اپنی ریکیرمنٹس ہے پھر اس میں جو پلٹیکل انٹرمنشن رہی اس پہ پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ بھئی چلو ٹری پوائنٹ ٹری سیون نہیں دیں گے ہم سوپور کو پہلے تو ہمارا فیس بس تھا اس بولے گئے پھر جو ہی ٹری پوائنٹ ٹری سیون ایم ڈی جی تھا اس پہ انہوں نے اعتراض کیا پھر یہ سیٹل ہوا کہ نہیں جی اب ٹری پوائنٹ ٹری سیون ایم ڈی جی پانی نہیں دیں گے ہم سوپور کو ہم ٹری پوائنٹ سکس ایم ڈی جی دیں گے کیونکہ ہمیں اپنے لئے بھی پانی چاہیئے اس ٹری پوائنٹ ٹری سیون ایم ڈی جی پانی کو جو کہا گیا کہ ہم سوپور کے لئے لارے ہیں اب بڑے حیران ہوں گے ایس انچ تھی پھر بیچ میں اس کو چھبیس انچ پائیپ پہ لگائی گی پھر اس میں اٹھارہ انچ پائیپ پھر بارہ انچ پائیپ لگائی گی پھر دس انچ پائیپ لگائی گی اور سوپور پول پہ آپ چلتے ہیں جب آپ سوپور پول کرتے ہیں وہ اٹھارہ انچ چل ایم ڈی جی کی بات کر رہے تھے وہ سو پور کو ون پوائنٹ سکس ایم ڈی جی پانی بھی نہیں ملا کہاں وہ پانی اٹھارہ ایچ ہے اٹھائیس ایچ ہے چھبیس ایچ کی پائپ میں سے آنا تھا کہاں اس کو دس ایچ کی پانی میں سے لائن میں سے گزارا ہے اس کا مطلب ہے کہ شروع سے ہی یہ نیت ہی نہیں تھی کہ سو پور کو پانی دیا جائے اور سو پور کے پانی کی ریکیئرمنٹ پوری نہیں ہونے لی اور یہاں تک میری نولیج ہے مجھے جہاں تک یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کا شب اس سکیم کے فنڈز جو شراکوارا فیر سیکنڈ کی سکیم اس کے فنڈز جو ہے اس کے فنڈز پھر دوسرے ڈیویجنز میں ڈائیورٹ کیے گئے جو پائپ لین نے بچھانے دی گئی یا پیسہ بچ گیا اس سکیم کے پیسے اتنا پیسہ بچا کہ وہ دوسری سکیم میں دوسرے ڈیویجنز میں ڈائیورٹ کیے گئے مگر بد قسمیٹی یہ رہی نہ ہی اس ٹائم ہمارے پلٹیکل ریپرزنٹیٹیوز نے بات کی نہ ہی ہمارے سوسائٹی میں سے لوگوں نے بات کی کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی جس کو جو من مانی آئے حاکیم حکمران اور نام نہاد رہنما سماجی رہنما سب ملے مل کے انہوں نے شاکوارا اس وجہ سے آج کی ڈیویجنز میں صرف سوپور کو دو یا تین گھنٹے پانی ملتا ہے اس میں بھی سب سے بڑا ڈراؤ بیک یہ ہے کہ جب سال میں ایک دو بار نالہ نگلی میں فلڈ آتا ہے وہ پانی کی پائی واش اوٹ کر کے لے جاتا ہے ہر سال کا یہ دستور بن چکا ہے ہمارا کہ دس پندرہ دن فلیش فلڈز کی وجہ سے سوپور کو پانی کٹ کیا ہے کیونکہ وہ لائن ایسے بچھائی گئی کہ جب بھی پانی کا لیول نالے میں بڑھ جاتا وہ اپنے ساتھ پانی کی پائیپ کو بہا کے لے جاتا ہے تو یہ کچھ ریزنز رہے ہیں کیونکہ آج کی ڈیٹ میں جو ہمارے پونے دو کرور لیٹر کے ریکیئرمنٹ ہے سوپور کی وہ ریکیئرمنٹ پوری نہیں ہو رہی ہے اور اگر ہم امروٹ ٹو کو سکسسپلی آن گراؤنڈ ایمپلیمنٹ نہیں کر پائے تو سوپور میں آنے والے وقت میں پانی کی بہت قلت رہے گی کیونکہ سوپور کو پانی ملنا بہت مشکل ہو جائے گا اگر ہم اپنے سورس سے ریور جہلم سے یا ولر سے پانی لے کے اپنے اس سکیم کو کامیاب نہیں کریں میری یہاں کے پابلک ریزنٹیٹیو سے گورنمنٹ سے یہ گزارش رہے گی کہ انسانیت کو نظر میں رکھے اس سکیم کی طرف کیونکہ میں پیچھے دس کروڑ روپے گورنمنٹ میں چھوڑا اس سکیم کے لیے اس سکیم کو کامیاب کرنے میں اور ٹائم باؤنڈ پیریڈ میں اس کو کمپلیٹ کرنے میں سوپور کی عوام کی مدد کریں کار صاحب دو چیزیں میں اپنے دماغ میں اکھس کر گئے کی باتوں باتوں میں جو بات سامنے آئی ہے دو چیزیں میں سمجھ پایا ہوں کی یہ جو ڈرابیک ہے ڈپارٹمنٹ کا جو ڈرابیک ہے جو واٹر فال ہے یہاں پانی نہیں مل رہا لوگوں کو دو چیزیں میں میری ذہن میں آگی جو کسان لاکھوں ٹن پیداوار پیدا کر رہے تھے اپنی کھیتوں میں دان مکی گی ہوں وغیرہ وغیرہ ان کا انحصار بھی اسی پانی پر تھا اور ہوا یہ کہ اس پانی کو اب اگر گٹر کرنا ہے سوپور کو یا زینگیر کو یا اور کسی جگہ کو اب سوال پیدا یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو لوگوں کو پانی دینا ہے نہ ان کو دے پاتے ہیں یہاں ان سے بھی ہاں محروم ہوئے ہیں کہ لوگ جو لائف لائن ہیں لوگوں کی پانی پانی کا جو مسئلہ ہے ان کو پانی نہیں مل رہا ہے اور وہاں جو کروڑوں یا سلاکھوں ٹن پیداوار چاوال گی ہوں شالی وغیرہ وغیرہ پیدا ہو رہی تھی اس سے بھی ہاں محروم ہو گئے ہیں یعنی کہ یہ بہت بڑی مجرمانہ گلتی ہے یہ بہت بڑی مجرمانہ اس پر تحقیقات ہونی چاہیے وہ کسان بھی پریشن اور عوام بھی پریشن دو چیزیں ہوئی ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تین سال اس کو اپگریڈ کرنے میں لگ جائیں گے یا زینگیر کو تین سال بعد پانی ملے گا یا سوپر کو تین سال بعد پانی ملے گا یا دس کروڑ روپیہ اور آئیں گے تو تب تک کیا کتنا ایکسپنشن ہوگا ٹاؤن کا زینگیر کا یا باقی بلاکس کا تو تین سال بعد پانی ملے گا تین سال بعد لوگوں کو پانی تب تک لوگوں کو کیا مرنا ہے اگر مرنا ہے تو مجھے یہ بتائے اٹھائیس انچ کا پانی ریڈوس کر کے دس انچ تک پہنچ گیا تو یہ ذمہ داری ہم کس پر ڈالے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ جو نیگیٹیوٹی ڈپارٹمنٹ کو ڈیسیو کیا گیا ہے کہ وہاں کا پانی کسانوں کا پانی لے کر ہم لوگوں کو بچائیں گے اور لوگ نہ بچ پائے ہیں نہ کسان بچ پائے ہیں اور اٹھائیس انچ کا پانی سرکار نے لینا چاہو اور دس انچ پانی لوگوں کو دے دیا یہ اگر ذمہ داری ہم ڈالیں گے یہ مجرمانہ جو یہ گلتی ہے مجرمانہ جو یہ کام ہے یہ کس نے کیا ذمہ داری کس کی ہے آپ جیسے قداور لیڈر ہیں ریاست کے نیشنل کانفرنس کے آپ سینئر لیڈر ہیں ممتاز لیڈر ہیں آپ کوئی اس پہ آواز اٹھانی چاہیے دیکھیں اس ٹائم پہ میں اس میں ذمہ داری جو اس ٹائم کے سیاسی رہنما تھے سوپور میں یا اور علاقوں میں چاہے وہ سماجی رہنما تھے چاہے وہ حاکم تھے ڈپارٹمنٹس کے اس ٹائم میں کہیں نہ کہیں کوتائی اور دکت ہوئی ہے کیونکہ ایک تینتیس کروڑ کی سکیم کو گراؤنڈ پہ ایمپلیمنٹ کرنے میں اگر تینتیس کروڑ کی سکیم لا کے آپ نے یہ کہا کہ سوپور کے پانی کا مسئلہ حال ہو جائے گا یہ صرف سوپور کے پانی کا نہیں ہم وٹلپ سے پانی لے رہے ہیں ہم شیر کالنی سے پانی لے رہے ہیں ہم سیدھی کالنی سے پانی لے رہے ہیں وہ ان سب کی ایفیشنسی اب سیونٹی فائیو سے ہم کہیں گے فورٹی پرسنٹ پہ پہنچ گئی ہے جو موٹر آج سے تیس سال چالیس سال ہنڈر پرسنٹ کیپسٹی پہ ریزیرویر کو بھر رہا تھا یا پلانٹ کو بھر رہا تھا کیا وہ آج چالیس سال بعد بھر پا رہا ہو گا وہ ویئر ان ٹیئر ہو جاتے ہیں باقی ڈپارٹمنٹ کی یقیناً جس پہ انکوائری ہونی چاہیے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ آپ آج کی ڈیٹ میں ہم انیس دو ہزار تیس میں ہیں دو ہزار تیس تک بھی آپ وارٹر سٹیبلائزیشن گاؤں اور شہروں کے لیے کر رہے ہیں آپ نے ایریگیشن کی بہت اچھی بات کی آج کی ڈیٹ میں ہم نے زنگیر نہر ہماری پورے یہ لائف لائن آف ایگریکلٹر ایکٹیوٹی اور ہارٹیکلٹر ایکٹیوٹی ہماری علاقے میں آپ کہیں جگہ پہ بھی جائیے جب بھی سیزن ہوتا ہے تب ہائی توبہ مچتی ہے کہ جی پانی نہیں آ رہا زنگیر نہر میں ڈیسیزنگ کا کام کئی جگہ پہ صرف بحث بلوکس کے نام پہ رکھا ہے اب بلوکس کو فنڈ کپ آئیں گے ایک گورنمنٹ کے پاس پروگرام ہونا چاہیے یہ زنگیر نہر کو پچھلے ستر سال میں اللہ کے برو سے چھوڑا گیا ہے اگر ہیڈ ٹو ٹیل یا آڈی ایٹی تھاؤزر کا یہ جو ہے وہ نہر زنگیر کا اس میں ہیڈ ٹو ٹیل جو ہے ڈائی فٹ کا لیول رہنا چاہیے وہ لیول رہی نہیں پاتا کیونکہ آپ ڈیسیزنگ کرتے نہیں ہیں ڈپارٹمنٹس کے پاس فنڈس ہی نہیں ہیں آپ سوپور ٹاؤن کی میں بات کرتا ہوں آدھی پورا مائنر ہے یا جانبارا مائنر ہے اس کا لیول آپ ہے اور نہر زنگیر کا واقیم کا لیول ڈاؤن ہے اس وجہ سے کھیتی میں کھیت پانی نہیں پہنچتا لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اپنے اگری گلزر کو ہارٹیکلزر میں ڈائیوٹ کرنے میں اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ ایک طرح سے گورنمنٹ نے بھی ایسی سچویشنز بنائی ایسے حالات بنائی کہ لوگ مجبور ہو گئے جب ان کے کھیت تک پانی نہیں پہنچوایا تو لوگوں نے مجبورا ہارٹیکلزر میں کنورٹ کیا کچھ ایرگیشن کینالز ایسی ہیں جہاں آبادیاں آگئی ہیں وہ آبادیوں کو ان وینز کو ڈرینز میں ڈائیوٹ کیا گیا سوپور منسپیلٹی میں بھی ایسی دکت ہے کہ جب وہ کسی ڈرین جو وین آج کی ڈیٹ میں ڈرین بن گئی ہے اگر اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کا ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں پہلے ان کو ایرگیشن فلیڈ سے پرمیشن لینی پڑ دیئے کہ یہ ایرگیشن فلیڈ میں ریجسٹرڈ ہے آپ اس کو پرمیشن دے دو ہم اس کا ریپیئر کریں گے ایسی دکتیں تو ہیں کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے جس وجہ سے پچھلے پچاس سالے ساٹھ سال میں سوپور زنگیر اور سنگرامہ کے پانی سٹیبلائز نہیں ہوا ہے ہمارا سب سے بڑا ایک ایشو ہے اوپر ہمارا نالہ نگلی سے چار ہزار کیوسک وارٹر آتا ہے آوٹ فلو جو ہے وہ پچاس کیوسک وارٹر کا ہے جو ہمارا یہ درنمبل یہ سارا تارزوا کا بیلٹ ہے اس کا جو وارٹر ٹیبل گرہ ہے وہ اس میں سے آئرن اور دلدلی زمین ہے جس سے فصل نہیں ہو پاتی اور جب بھی فلیش فلیڈز آتے ہیں وہاں سہلاب کی صورت بن جاتی ہے کم سے کم کم سے کم ہر سال کچھ کروڑ روپے ان کو دینا چاہیے تاکہ نالہ نگلی کی دیورسفکیشن ہو جائے اس کو ڈیسلٹنگ ہو جائے کیونکہ جب بھی نالہ نگلی آتا ہے یہ امیجیٹلی جو علاقے سوپورن میں پڑھتے ہیں اس وجہ سے لاکھوں کنال زمین ہماری بیکار ہو جاتے ہیں سبزیاں خراب ہو جاتی ہیں فروٹ خراب ہو جاتا ہے اگر اس بیلٹ کو کمزور ایگری ہارٹیکل چری کمزور یا میوہ سنہ تھا ہماری کمزور سنگرامہ کے بیلٹ میں خاص کر تارزوہ درنبل اور اس علاقے میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ نالہ نگلی بھی ہے کیونکہ اوپر تو انہوں نے نالہ نگلی کو وائیڈنگ کر دی اس کو پراپر طریقے سے بنائے جو ہی وہ سوپورنی ریشن میں آتا ہے یا جہلیم کی طرف ہے بلر میں جانے کی بات آتی ہے اوپر چار ہزار کیوسک وارٹر ہے نیچے پچاس کیوسک وارٹر نگل لے جب تک ان چیزوں کو پولٹیکلی اور ایڈمیسٹریٹوی لیول پر ٹیک اپ کر کے میں درست نہیں کیا جاتا تب تک لوگ پرابلم میں رہیں گے اور انشاءاللہ ہماری کوشش میری کوشش ذاتی کوشش یہ رہے کہ یہ کس مسئلے کو ٹھیک کیا جائے وقتن پھوقتن میں یہ مسئلہ الگ الگ ڈبارٹمنٹ کے ساتھ الگ الگ فورمز میں اٹھاتا ہوں جو خاص کر پانی ایرگیشن کی دکتیں ہیں خاص صاحب میں کل ایک ایسے کشمیری سے ملا اسے ملاقات ہوئی جس نے اٹھارہ بیس سال ایبروڑ قوم کیا ہے جوب کر رہا تھا وہ اس نے میرے کو بتایا دبائی کا دبائی میں پینے کا پانی ان کا اپنا نہیں ہے کہیں پہ نہیں ہے مگر کمال ہے کہ ان وہاں پانی کی پینے کے پانی کی کوئی کلک نہیں ہے چوبیس گھنٹہ وہاں پانی ملتا جانب کہ ان کو اپنا پانی ہے ہی نہیں اچھے یہ دبائی ہے اور بھی وہ ساری کنٹریز کی اس نے بات کی ہے لیبیا کی بات کی ہے عراق کی بات کی ہے جہاں ان کا اپنا پانی نہیں ہے وہ سمندر سے پانی لیتے ہیں اور اس کو فatinٹر کر کے لوگ ان کو دے دیتے ہیں چوبیس گھنٹہ لیتے ہیں یویسے کی باہر ہے اور میں یہ مان لیتا ہوں میں اور یہ سمجھ لیتا ہوں پوری اچھی طرح سے اس کے ذمہ دار دیکھیں ارگیشن جو دپارٹمنٹ یہاں کام کر رہا ہے کیا کیا وہ کر رہے ہیں جیتنے بھی ندی نالے ہمارے ہیں یا تو وہ روڈز میں کنورٹ رہے ہیں یا تو لوگ انہیں اوکیپائی کیے اور ارگیشن دپارٹمنٹ کا کیا کام نہ ندی ہے نہ نالا ہے نہ کہیں تو پانی کہاں سے ملے گا لوگوں کو کھیتی کرنے کے لیے کسان کو پانی کہاں سے ملے گا اور پیچی کا دیکھیں دیکھیں ہاں کس طرح سے سرکار کو کر رہے ہیں پچاس سال پرانی سکینوں کو پچاس سال بیعت تک اس کو اپگریڈ نہیں کیا جا رہا ہے جب ان کی تنکھائیں بڑھ رہی ہیں جب ان کے گریڈ بڑھ رہے ہیں جب یہ پینسے لے رہے ہیں سرکار سے لوگوں کی خدمت کے لیے لے رہے ہیں اور یہ پینسہ سرکار دے رہی ہے لوگوں کا پیسہ ہے تو ان کا کیا ان کا جو کام ہی نہیں ہے تو کس بات کا یہ لے رہے ہیں جب ان کی خدمت لوگوں کو کرنی ہے اور لوگوں کے لیے کام کرنا ہے لوگوں کو پانی دینا ہے جب وہ یہ کام نہیں کر پائے تو مجھے نہیں لگتا ہے وہ تنکھا کے حقدار ہے کہ وہ اس چیز کے حقدار ہے نہیں ہونے چھے اس پر بھی تحقیقات لگنی چاہیے کہ اگر پچاس سال تک یہ سکین کو اپگریڈ نہیں ہوا جو ڈپارٹمنٹ لوگوں کی خدمت کے لیے بنائے گا جنہیں لوگوں تک پانی پہنچ جانا ہے وہ نہیں پہنچ پائے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں پھر نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے سال سوپور میں ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہوئی ہے کہ تقریباً سوز دو سو جگہوں پر پانی لیک ہو رہا تھا اور تین چار پانچ چھے مہینے تک وہاں وہ پانی ریپیم نہیں کیا اس کو بند نہیں کیا گیا اس کو سیل نہیں کیا گیا ہزاروں کے پانی لیک ہو کر کے زائے ہو گیا اور ہماری انجنر ہیس رہے ہیں کہ پانی ہم کیا کریں پانی زائے ہو رہا ہے ہم کیا کریں تو مجھے یہ بتائے جو ہزاروں لاکھوں لیٹر پانی زائے ہو رہے ہیں جو ہم پیسہ لگا کر آپ ابھی کہہ رہے کہ چوبیس کلومیٹر جو لائن لائن ہے وارٹر سپلی لائن ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں چوبیس کلومیٹر سے لارہے ہیں اس پر کتنا پیسہ کرچ ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے ایک لیٹر پانی بیس روپے یا دس روپے کا ہوگا یہاں تک جہاں تک ہم کسی گھر والے کو دے دیتے ہیں اور یہ دس اور بیس روپے کا پانی سڑک میں بہے ہیں نالے میں بہے ہیں نتی میں بہے ہیں تو یہ پیسہ جو کروڑوں روپے بنتا ہے دینا کس کو ہے یہ ان کو دینا نہیں ہے جو اس کے ذمہ دار رخوالی رخوالی بن گئے ہیں کہ نہیں ہم لائن مین ہیں ہم فٹر ہیں ہم یہی ہے ہم ای ہی ہے وہ کیا کریں اور یہ دوکہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ دوکہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ مجرمانہ گلتیاں یہ جو کر رہے ہیں آخر آپ کا نظریہ کیا ہے کیا کریں دیکھیں گلام حسن صاحب آپ سنکن حیران ہوں گے کہ ایک ٹائم میں سوپور یا زنگیر کے پانی کو کئی لیکے جگر ہو رہا تھا اس کے لیے ڈپارٹمنٹ کے پاس پہنسہ ہی نہیں تھا نہ ہی ان کے ٹھیک ادار کریڈٹ پہ ادھاری پہ کام کرنے کو دیا تھا کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں سسٹم ہی سارا بدل گیا ہم نے ایک ٹائم میں بیس لاکھ روپیہ چیف انجینر پی اے چی سے ریکسٹ کر کے لایا سوپور دیوزن کے لیے تھا کہ ہم سوپور میں پانی کی لائنیں ریپیئر کروا سکیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا نہ ہی ٹھیک داروں کے اتنے اور ڈیوز تھے کہ وہ کام ہی نہیں کرواتے تھے ہاں کہیں نہیں کہیں پرابلم تو ہے پرابلم یا تو ڈپارٹمنٹس میں ہے یا پابلک ریپرزنٹیٹیوز میں ہے اگر ہم نے کوئی سکیم آج کی امرٹو دوہزار پچیس کو دیکھ کے بنائی یا کوئی وارٹر اس کی لائف سپین ڈیس سال کی ہے ڈپارٹمنٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی ہماری یہ پندرہ سال کی سکیم ہے پندرہ سال سے پہلی ان کو دس سال دسی سال میں شروع کرنا چاہیے بھئی ہمیں نئی سکیم ڈیولپ کرنی ہے کسی نہ کسی کی کوت آئی تو ہے کیونکہ یہ سکیم میں ان سکیمز کا ڈاٹا تو سارا گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے گورنمنٹ جب ایکاونٹو بیلٹی کرے گی جواب دی ہی پیدا کرے گی کہنے میں تو بہت کچھ آتا ہے لیکن جب جواب دی ہی کریٹ کرے گی تو ایسے معام بات خود بخود ہی حل ہو جائے گی تو آج ہم بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں آپ یقین ہی نہیں کر سکتے ہو کہ ان کے پاس ریپیر مینٹنس کے پینسے نہیں ہیں اگر ان کا ڈیوزن پندرہ یا بیس کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے ان کو ایک یا دو لاک یا چھے لاک روپے ان کے پاس پینسہ ہے ریپیر مینٹنس کے لیے وہ کیسے کون افسر اپنی جیب سے چھے لاکھ پہ نکال کے آپ کے لائن ٹک کرے گا بیگلی کی یا پانی کی گورنمنٹ کو اپنی پولیشیز کو اپنے پروگرامز کو ریویزٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو آرام اور سہولیت ملے لوگوں کو سکیمز کا بینیفٹ ملے دیکھیں باقی لمبے جتنے دور ریسورسز ہوتے ہیں پانی کے ریسورسز اس میں ویئر این ٹیئر اور پروگرامز تو ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ کچھ ویئر این ٹیئر اور ان پروگرامز کو نظر میں رکھیں ڈپارٹمنٹس کو بھی ان کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی اس کا انتظام موثر انتظام رکھنے سے اگر نہیں رکھتا ہے پھر آفیسرز جمہدار ہے اور ہمارے اگری کلچر سیکٹر کو برباد کرنے میں سب سے بڑا گورنمنٹ کا ہے میں نے کوئی بھی میں آپ کو اپنے اپنی بات کہوں گا میں نے آج تک کوئی ایسا پیپر ایسا ڈاکمنٹ یہ نہیں دیکھا ہے کہ ہم منیج اور منٹین زنگیر نہری زنگیر کو یا میجر یا مائنر کنالز کو منیج کرنے کا منٹین کرنے کا پروگرام ایسا کوئی بھی پروگرام آج تک میری نظر سے تو نہیں گزا ہے اگر لوگ ہارٹیکلچر ایگری کلچر سے ہارٹیکلچر میں شفٹ ہو گئے تو اس کے لیے بے شک گورنمنٹ ذمہ دار ہے اور وہ گورنمنٹ آفیسر ذمہ دار ہے جو اپنے ڈبارٹمنٹس میں پروڈیکشنز نہیں رکھتے اس نہر اور اس نالے کو ڈیسلٹ کیے ہوئے پچھلے تیس سال ہو گئے چالیس سال ہو گئے یا اس میں بریچ ہو رہا ہے نہ زنگیر میں کہیں کہیں پانی بریچ ہو رہا ہے اس کی دیٹ میں کچھ جگہ تو ایسی ہے کہ اللہ دھا کرے کہ کوئی دیوار بریچ ہو گئی تو نیچے گاؤں ہیں انسانی جان کو بھی خطر ہے گورنمنٹ کو بالکل اس کی طرف خاص دیان دینا چاہیے اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کھالی آفیسرز ہی نہیں ہیں آفیسرز کھالی ہاتھ کچھ نہیں کر سکتے گورنمنٹ کو اپنی پالیسی ریوز کرنے کی بھئی ہے سوپ اور پی ایچی دیو جن ہے اس کے پاس پچیس لاکھ تیس لاکھ روپے سپیر ہونا چاہیے پار ریپیر ایڈ مینٹینزز آپ ستر سال کی پائپ لائن یا بیس سال یا تیس سال کی پائپ لائن بچھا گئی ہے ہاتھ باندھ کے بیٹھو گئی کہ اس میں لیکیز نہیں ہوگا انڈر ریونڈ پائپ میں تو یہ سوچنا تو غلط بات ہے یہ اتنے انجی کوالیفائیڈ انجینرز ہے ہمارے پاس آفیسرز ہیں ان کو پروجیکشنز میں اپنی اینویل پروجیکشنز بھی نہیں نچے بھئی ہے پچیس بیس پچیس لاکھ ہمیں سپیر دے دو تاکہ ہمارے جو لیکیجز اور چیزیں وہ ہم ٹائم لی ان کو ٹیپ کر سکیں اچھا کار صاحب آپ کو لگتا ہے کیا جو نیچرل پانی ہمارے پاس ہے کشمیر کی میں خاص کر بات کرو ہے ہمارے پاس نیچرل پانی اتنا کہ ہم پورے کشمیر کو فیڈ بھی کر سکتے ہیں اور ایکسپورڈ بھی کر سکتے ہیں اتنا پانی ہمارے پاس ہے اور بجلی بھی بنا سکتے ہیں اور چھوٹے موٹے کار کھانے بھی لگا سکتے ہیں اگر اتنا پانی ہمارے پاس ہے ہم خود بھی پی سکتے ہیں اور دوسرے کھلا سکتے ہیں تو اس سیکٹر کو نظر انداز پانی کو نظر انداز کیا گیا ہے کی اس پانی سے نہ کام لیا گیا ہے نہ لوگوں کو پلائے گیا ہے LAS سرکار کی زمدہ یہ پھر کیا ہے دیکھیں ٹائم ٹائم ٹو ٹائم ڈیفرنٹ پروگرامز آتے ہیں میں سرکار کی ذمہ داری ہے ابھی تو ال جی گورننس ہے سٹیٹ میں اور ٹائم ٹو ٹائم یہ ایشو آج کا نہیں ہے پچھلے ستر ایسی سال گئے ہیں سکیمز آتی رہی ہیں ایمپلیمنٹ ہوتی رہی ہیں کہیں ہوئی ہے کہیں نہیں ہوئی ہے آپولیشن بوم بھی ہوا ہے لیکن کہیں نہ کہیں بہی میں کہوں گا کہ ہمارے فور سائٹیڈنس پروجیکٹس کو لے کے نہیں رہے چاہے وہ سرکاری آفیسرز ہو یا عام سیاستی نمائن دے ہو اس کے لئے دونوں کے ہی برابر ذمہ دار ہے میری نظر جنب ناظرین یہ تھے کارساہ سوپور کی ممتاز شخصیت سرکردہ سیاستدان سرکردہ شہری سرکردہ شخصیت اور نیشنل کانفرنس کا سینئر لیگر انہوں نے آج اس پروگرام میں حصہ لیا ہے ہم سے بات کی ہے اور ہمارے سوالات کا جوابات برپور طریقے سے دیئے ہیں ہم ان کا خیرم اقدم کرتے ہیں اور خوش آمدیر بھی کرتے ہیں کہ کارساہ نے بڑی خوبی سے بڑی دلیری سے بڑی بیباکی سے بات کی ہے لہذا ناظرین آج ہم اس سے پہلے کی اجازت لیتے ہیں کہ کارساہ سے جاننا چاہیں گے اپنی آخری مسیج میں آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے میری یہی مسیج رہے گی پبلک سیکنگ کے ہم نے زیادہ تر آج اپنے سوالات پانی کو لے کے کیے ہیں تو میں یہ لوگوں سے چاہے وہ پبلک ریپرزنٹیوز ہو پی آرز ہو چاہے عام لوگ ہو چاہے سیبل سوسائٹی ہو سینئر سٹیزن ہو ٹاؤن میں میں ان سے یہی کہوں گا کہ کوئی بھی سکیم خاص کر پانی اور بیگلی کو لے کے جو بھی آپ کے علاقے میں چاہے زنگیر میں رہے سوپور میں رہے اس کو لے کے بالکل آپ کو نظر رکھیں ان پہ اور کوشش کیجئے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں سکیم میں پرابلم میں ہے کہیں سکیم آہ پائپ لائن بچھانے سے یا پانی آن سکیم آنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا اس پرابلم کو لے کے سرکار تک اور سرکاری افسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ آپ اس سکیم کا اور اس جو پینسہ آپ کے علاقے میں لگا اس کا پورا فائدہ لے لیں ہوتا یہ ہے کہ سکیم میں رہے سکیم امپلیمنٹ ہو جاتی ہے ایک سکیم کے نام پہ آپ کے پاس پینسہ کام ہوتا ہے ایک سکیم انوال ہو جاتی ہے لیکن آپ کے دو گاؤں میں بھی تیل اینڈ تک پانی نہیں پہنچ پا تھا گاؤں کے اگلے حصے میں جہاں آگے پائپ ہوتی ہے وہاں پانی آتا ہے پیچھے تیل اینڈ پہ باقی پورے آدھے سے زیادہ گاؤں میں پانی نہیں آتا ہے اس میں لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے یہ سکیم کامیاب نہیں آپ نے اتنا پینسہ لگایا یہ سکیم کا بینیفٹ ہمیں کیوں نہیں پہنچ رہا لوگوں کو یا سایاسی رہنماؤں کو آگے رہنا چاہیے تاکہ ان سکیمز میں جو بھی ڈیفیکٹس ہو ڈیفیشنسیز ہو اس کو کریکٹ کیا جائے واقعی آپ نے مجھے آج اس پروگرام میں مدو کیا ہے میں اس کے لئے شکر گزارو آپ کے ویورس کا بشک گزارو اسلام